ناظرین السلام علیکم سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے کانگلیس کے نائب صدر راہل گاندھی نے وزیراعظم نیندر موڈی کو روزگار کے مسئلے پر آج اپنی سخت تنخیدوں کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ملک کے عوام کا وقت ضائع کرنے کے بجائے اس مسئلے پر توجہ مرکز کریں راہل گاندھی نے اپنے حلقے لوگ سبا امیٹھی کے دورے پر کہا کہ وزیراعظم کو یہ کہنا چاہیے کہ آیا وہ بے روزگاری جیسے مسائل سے نمٹنے کے خابل نہیں ہیں جس کے بعد کانگریس آگے آئے گی اور چھے ماہ میں یہ کام کر دکھائے گی ممبئی کے الفینسٹون روڈ اسٹیشن پر بھکڈر کے بارے میں ریلوے کی تحقیقات جاری ہے اس وقت میں زندہ بچ جانے والے ایک تعلیب علم نے تحقیقاتی ٹیم سے کہا کہ اس وقت ایک گل فروش چیخ کر کہہ رہا تھا کہ پھول گر گیا جس کو وہاں موجود لوگوں نے سمات میں غلطی سے پھول گر گیا سمجھ لیا اور غالباً اس وقت سے وہاں سنسن ہی پھیل گئی جو بھکڈر کا سبب بنی تاہم ریلوے کے ایک سینیرو دیدان نے کہا کہ وہ اس بات کا بغور جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا یہی بات اس علمیاں کی اصل وجہ ہو سکتی ہے ریلو بینگ آف انڈیا نے آج مالی سال دوہزار سترہ اٹھا میں معاشی ترقی سارے چھ فیصد ہونے کی پیش خیصی کی ہے جبکہ اگست میں اس نے سارے ساتھ فیصد شرح ترقی کی پیش خیصی کی تھی تازہ اندازہ جی ایس ٹی پر عمل آوری اور خریف سیزن میں ہونے والی کم پیداوار کے تخمیروں کی روشنی میں لگائے گئے ہیں چہتی بین ماہی مالیتی پالیسی بین دوہزار سترہ اٹھارہ میں آر بی آئی نے بتایا سال کی معاشی ترقی پر پڑے گا اس کے علاوہ خریف سیزن میں غزائی اجناس کی پیداوار میں جو کمی آئی ہے اس کا بھی معاشی ترقی پر اثر پڑا ہے گجرات میں ایک دلیت لڑکے کے ساتھ مارپیٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے گجرات گاندینگر سے محس 15 کلومیٹر کی دوری پر کچھ لوگوں نے ایک دلیت نوجوان کو بری طرح زدوکوب کیا صرف اس لیے زدوکوب کیا کہ اس نے سٹائلش مونچیں رکھی تھی گاندینگر کے کاکول تعلقہ کے لیمبودرہ گاؤں کا رہنے والا چوبیس سالہ پیوش فرمان نے شکایت دچ کر رہی ہے کہ 25 سپٹمبر کو اس کو کچھ لوگوں نے مونچ رکھنے پر زدوکوب کیا ہے پیوش کے مطابق دوربار سمودائے کے تین لوگوں کو یہ پسند نہیں آیا کہ یہ لڑکا دلیت ہوتے ہوئے بھی مونچ بنوایا ہے گجرات کے آننزلے میں اتوار کے روز ایک گربہ پریگرام میں شامل ہونے پر ایک اپرکاسٹ کے گروپ نے ایک وننیس سالہ دلیت نوجوان کو مارپیٹ کا نشانہ بنایا پولیس نے اس معاملے میں آٹھ لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کیا ہے یہاں معاملہ اتوار کے روز شام چار بجے کے خریب ہوا ہے ایک شاعر کے تینیتی پریگرام کے موقع پر ایک ہندی شاعر نے ہندوستان کی راجنیتی میں چل رہے اتھل پتھل پر اپنے اظہار خیال کیا انہوں نے مزاق انداز میں کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کانگریس اور وی جے پی دونوں ایک ہی جیسا دوہزار وننیس میں چناؤ لڑے گی انہوں نے وزیر اعظم کے لگاتار ویدشی آتراؤں کا بھی مزاق اڑایا اور کہا کہ ہندوستان میں آنے والے ہندوستانی وزیر اعظم ایک بڑی خبر ہیں بی جے پی کے سینئر لیڈر اور سابق اٹل بیہاری واجبائی کیابینٹ کے وزیر ارن شوری نے سیدھا بی جے پی پر حملہ بولا ہے انڈی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے ارن شوری نے سرکار کو کئی مددوں پر اڑ گھرے میں کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ سنٹرل میں ڈھائی لوگوں کی سرکار ہے اور یہ حکومت کسی کی نہیں سنتی نوٹ بندی پر ارن شوری نے حکومت پر سوالیاں نشان لگاتے ہوئے کہا کہ نوٹ بندی ایک بڑی منی لانڈرنگ سکیم تھی اور اس کے تحت بڑے پیمانے پر کالے دھن کو سفید کیا گیا اس بات کا اندازہ خود آر بی آئی نے یہ کہہ کر دیا ہے کہ نوٹ بندی کے دوران 99 فیصدی پرانے نوٹ بینکوں میں جمع کیے گئے انہوں نے کہا کہ ہندوستان اس سمیں بہت ہی مشکل دور سے گزر رہا ہے اور یہ مشکل دور جی ایس ڈی کے فیصلے سے پیدا ہوا ہے گجرات میں دلیتوں کے خلاف جرائم کے واردات پر برہمیز برادری کے جہدکاروں نے آج گاندھی نگر میں ریاستی سیکریٹرٹ کے روبرو احتجازی مظاہرہ کیا اس دوران پولیس نے چند مظاہرین کو حراست میں لے لیا دلیت ایڈیٹیشن کے خائد جگنیش مونڈنی کو احتجاز میں حصہ لینے میں روکنے کے لیے آج صبح کی اولین ساعتوں میں احمد آباد میں ان کی رہائشگاہ سے حراست میں لے لیا گیا راشتی دلیت ادھکاری منچ کے کارکنوں کو گاندھی نگر پولیس نے آج دوپیٹ سیکریٹرٹ کامپلیکس میں داخل ہونے سے خبل حراست میں لے لیا سونے کی خیمت میں مسلسل پانچوے دن بھی گراوٹ کا روجان برخرار رہا اور آج صرافہ بازار میں اس کی خیمت فی دز گرام پچھتر روپے کمی ہوئی ہے زخیرہ اندوزوں اور دکانداروں نے اس خیمتی دھات کی خریدی میں جلتش بھی نہیں دکھائی اس کے برک چاندنی کی خیمت میں اسی روپے فی کلو کا اضافہ دیکھا گیا بی جے پی نے کرلہ میں رائے آمہ ہموار کرنے کے لئے وزیرالہ اتفردش یوگی ادیتیانات کو میدان میں اتارا ہے یہاں پارٹی کو حکمرہ سی پی آئی ایم سے مخابلہ ہے اور بی جے پی کارکونوں کے سیاسی ختل کو موضوع بناتے ہوئے ادیتیانات نے الزام آیت کیا کہ بائیں بازو بندوخ کی نوک پر اختدار پر خابض رہنا چاہتی ہے انہوں نے بی جے پی صدر امیر شاہ کی کل شروع کی گئی ریالی جن رکشہ میں شامل ہوتے ہوئے کہا کہ کیرالہ کو پرکشی سیہاتی مرکز کی حیثیت حاصل ہے لیکن یہاں حکمرہ پارٹی کی سرپرستی میں سیاسی تشدد جاری ہے انہوں نے کہا کہ یہ بائیں بازو جماعتوں کا ہمیشہ سے وطیرہ رہا ہے کہ وہ بندوخ کی نوک پر اختدار حاصل کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب کے فرما روان شاہ سلمان بن عبدالعزیز آج روس کے دو روزہ سرکاری دورے پر موسکو پہنچ گئے انہیں روسی صدر پوٹین نے اس دورے کی دعوت دی تھی موسکو کے ہوائی اڈے پر شاہ سلمان اور ان کے وقت کا شاندار استقبال کیا گیا اور روسی فوجی دستے نے انہیں سلامی دی خادم الحرمین شریف روسی صدر سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات مشرق و ستک وہ خطک کی صورتحال اور باہامی دلچسپی کے عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے ایران کے سرکاری ٹیلی ویجن چینل نے خبر دی ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردہ خان اس ملک کا دورہ کر رہے ہیں اس دوران تہران اور انقرہ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ ایران میں کردوں کی آزادی کے لیے کروائے گئے ریفرینڈم کا جواب کیس طرح دیا جائے اردہ غان آج تہران پہنچے اور مہر آباد ائرپورٹ پر وزیر سنت وکانکی محمد شریعت داری نے ان کا خیر مقدم کیا صدر حسن روحانی نے صدابات کامپلیکس میں اپنے ترک ہم منصب کا بازابتہ استقبال کیا ایران اور ترکی میں ان ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے ایراک میں کردوں کی آزادی کے لیے کیے گئے ریفرینڈم کی مخالفت کی ہے مینمار میں بیوٹیو کیون کا خطاب جیتنے والی ایک خاتو نے بتایا ہے کہ جس وقت اس نے روہنگیا مسلمانوں کو راکھین اسٹیٹ میں فرقہ ورانہ تشدد برپا کرنے کا خصوروار ٹھہراتے ہوئے ایک گرافک ویڈیو پوسٹ کیا تو اسے اپنے خطاب سے ہاتھ دونا پڑا یاد رہے کہ مینمار کی فوج کو ابھی روہنگیا مسلمانوں کی منظم نسل کرشی کرنے کے الزامات کا سامنا ہے جہاں سے روہنگیا مسلمانوں کی نصف آبادی جو تقریباً پانچ لاکھ نفوس پر مجتمع ہیں پچیس اگشت کو برپا ہوئے فرقہ ورانہ تشدد کے بعد بنگلہ دیش فرار ہو چکی ہے گوشتہ ہفتے اپنے فیس بک پر ویڈیو پوسٹ کرنے والی میس گرائنڈ مینمار شیو اے آئیان سی نے روہنگیا دہشتگردوں کو خصوروار ٹھہرائیا اور کہا کہ ان لوگوں نے منظم طریقے سے میڈیا مہم چلاتے ہوئے ساری دنیا کو یہ باور کروانے کی کوشش کیے کہ وہ لوگ ظالم نہیں بلکہ مظلوم ہیں جس کے بعد جس کمپنی نے بیوٹی کوئن مخابلے کا احتمام کیا تھا اس نے شیو اے آئیان سی سے یہ کہہ کر خطاب واپس لے لیا کہ اس نے کانٹریک کی خلاف ورزی کی ہے ڈیپٹی چیف نشرا کریم شریعانی نے کہا کہ تلنگانہ خوشحال ریاست اور شہر حضراباد گلوبل سٹی کے طرز پر ترقی کر رہا ہے نوٹ بندی کے توقعے کے مطابق نتائج برامت نہیں ہوئے جی ایس ٹی پر مزید ایوامی شعور ویداری کو ضروری خرار دیا آج انسٹیٹیٹ آف کمپنی سیکریٹریس آف انڈین گولڈن جبلی تخاریب حیدراباد چپٹر میں بحیثیت میں منہ خصوصی خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا ریاست تلنگانہ میں صحت عامہ پر توجہ دیتے ہوئے وزارت صحت نے ڈاکٹروں اور ٹی پی عملے کے ارکان پر زور دیا ہے کہ وہ ایوام میں صحت سے متعلق بیداری مہم کا آغاز کریں ایوام کو امراض سے بچنے کے لیے تدابیر اختیار کرنے پر زور دیں مریضوں کا صرف علاج کرنے سے ڈاکٹروں اور ٹی پی عملے کا فرض پورا نہیں ہوتا بلکہ مریضوں کی صحت و نگدہش کے لیے دھیان دینے کی ترغیب دینا بھی ضروری ہے وزیراعلا کے چندر شکرہو کی مقبولیت تلنگانہ کے علاوہ اندرہ پردیش میں بھی دکائی دے رہی ہے اندرہ پردیش سے تعلق ہکنے والے تلگو دیشم خائدین نے اپنے پوسٹرز پر چندرہ بابو نیڈو کے ساتھ کیسی آر کی تصویر آویزان کی ہے کیسی آر کی یہ مقبولیت تلگو دیشم پارٹی میں موضوع بحث بن چکی ہے پارٹی کی توسیح کے لیے گزشتہ دنوں گھرگر تلگو دیشم پرگرام کا آغاز کیا گیا تاکہ ایوام کو زیادہ سے زیادہ پارٹی سے خریب لیا جائے پرگاشم زیلا کے بیلی کروا منڈل میں مخامی تلگو دیشم خائدین نے اس اسکیم کا ایک بڑا پوسٹر اور فلیکسی آویزان کیا ہے جس پر انٹی آر اور چندرہ بابو نیڈو کے علاوہ کیسی آر کی تصویر کو شامل کیا گیا مخامی رکنے اسمبلی جی روی کمار کے استقبال کے لیے مخامی سرپنچ پروین کمار نے یہ فلیکسی لگائی ہے بتایا جاتا ہے کہ حالی عرصے میں کسی آر کے دو مرتبہ دوری آنڈرہ پردش سے متاثر ہو کر زیلگو دیشم خائدین نے ان کی تصویر شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے ریاست تلنگانہ کے نئے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کا امکان ہے کہ نئے سال ہی میں تخرر ہوگا چودہ نومبر کو موجودہ ڈی جی پی انوراک شرما کی میاد مکمیل ہو جائے گی اور وہ وظیفے پر سبک دوش ہو جائیں گے لیکن اس بات کے خوی امکانات بتائے جا رہے ہیں کہ ان کی میاد میں توسیق کی جائے گی اور اس سلسلے میں اقدامات کا آغاز بھی ہو چکا ہے چونکہ چودہ نومبر سے قبل انچاج ڈی جی پی کے تخرر کے لیے جو اقدامات کیا جانے چاہیے اسی کوئی سرگرمیہ ریاست میں دیکھی نہیں جا رہی ہے